المنار المنار اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پی نازا ہے چمن تجھ پی نازا ہے چمن السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مذللہ ومن یضللہ فلا حادی لا واشحض ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريک لا واشحض ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم وعلم ان اصدق الحديث کتاب اللہ وخیر الحد حد محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور مہدساتها وکل مہدسة بدعہ وکل بدعات ضلالہ وکل ضلالت فی النار اما بعد رب اشرح لی صدری واسر لی امری وحل الاغذة من لسانی افقہ قولی اللہم ارین الحق حق ورزقنا اتباع وعرین الباطل باطل ورزقنا اجتناب آمین یا رب العالمين علم القرآن کے سبجیکٹ میں ہم انشاءاللہ آج ایک نئے باپ کے مطالعہ آغاز کر رہے ہیں تو پشلی دروس میں ہم الحمدللہ قرآن مقدس کے نازل ہونے کا بیان اس حوالے سے بات کر رہے تھے تو آپ کی کتاب کا صفحہ نمبر انیس آج جو نئے باپ شروع ہو رہا ہے اسباب النزول یعنی قرآن کی آیات کے نازل ہونے کی کیا کیا اسباب رہے ہیں تو انشاءاللہ آج کی کلاس میں اور اگلی کلاس میں انشاءاللہ اس کے حوالے سے بات ہوگی تو آپ اپنی کتاب کے صفحہ نمبر نائنٹین کو نکالیں اور دیکھیں کہ معالف رحم اللہ فرماتے ہیں معرفت سبب نزول القرآن یعین علی فحم الآیت فقد یکون اللفظ عاما والسبب خاص ومنہ فعینما تولو فسم وجہ اللہ معالف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ قرآن مقدس کی آیات کا جو سبب نزول نازل ہونے کی وجہ ہے شان نزول جیسے ہم کہتے ہیں تو فرماتے ہیں یعین علی فحم الآیت یہ قرآن کی آیات کو سمجھنے میں اعانت یعنی قرآن کی آیت کو سمجھنے میں مددگار ہے فقد یکون اللفظ عاما کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی لفظ اپنی دلالت کے اعتبار سے عام ہوتا ہے والسبب خاص لیکن اس کے نازل ہونے کی جو وجہ ہوتی ہے اس کا جو سبب ہوتا ہے وہ خاص ہوتا ہے ومنہو اور اس کی ایک مثال کیا ہے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ سورة البقرہ کی آیت فَأَيْنَمَا تُوَلُوا فَسَمَّا وَجْهُ اللَّهُ کہ تم جس بھی جانب اپنا رخ کروگے تو اللہ کی چہرے کو وہاں پاؤگے تو انشاءاللہ اس سے کیا مراد ہے اس کو ہم آگے دیکھتے چلیں گے تو اولا ہمارے سامنے جو بات ہے کہ سبب النزول کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کا کیا رول ہے قرآن کی تفسیر کے اندر اگر انسان کو سبب النزول پتا نہ ہو تو انشاءاللہ آج کی درس میں ہم اسی بات کو دیکھیں گے تو اولا ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ قرآن مقدس اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمایا اور قرآن کے نازل کرنے کا جو اہم ترین مقصد اللہ کی بارگاہ میں تھا وہ یہی ہے کہ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ حُدًا لِلْمُتَّقِينَ کہ یہ ہدایت نامہ ہے اللہ کی جانب سے انسانوں کے لئے آخر ہدایت کا پیغام ہے اسی طریقے سے ہم یہ بھی جانتے ہیں اللہ صورت یونس میں فرماتے ہیں بطحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے موعظہ اللہ کی نصیت آ چکی ہے وَشِفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُور اور تمہارے دلوں کے جو روگ ہیں ان کا علاج اللہ نے نازل فرمایا تو اس حوالے سے ہمیں جانتے ہیں کہ قرآن کا بنیادی مقصد قرآن کے نزول کا بنیادی مقصد پیغمبروں کو بیجنے کا بنیادی مقصد انسانوں کی ہدایت ہے یعنی قرآن کے نازل ہونے کا ایک عمومی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے یہ کتاب انسانوں کی ہدایت کے لئے نازل کی گئی تو ایک اور وجہ قرآن کی آیات کے نازل ہونے کی یہ بنتی ہے کہ کبھی کوئی خاص کوئی معین واقع پیش آتا ہے یا کوئی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تو اس کے حوالے سے کبھی کسی شرعی حکم کی وضاحت کی گئی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سوال کیا گیا اس کا جواب دیا گیا تو یہاں سے سمجھ آیا کہ ایک عمومی وجہ کے ساتھ ساتھ کچھ آیات کا تعلق کسی خاص وجہ سے بھی ہوتا ہے تو اس بنیاد پر ہمارے پاس قرآن مقدس کی آیات دو قسم میں تقسیم ہوتی دو اقسام کی آیات ہیں تو پہلی قسم کیا ہے قسم النظل من اللہ ابتدار کہ ایسی آیات جس کی کوئی وجہ تو پیش نہیں تھی یعنی کوئی معاملہ پیش نہیں آیا تھا بلکہ اللہ رب العزت کی جانب سے ہی اس کو نازل کیا گیا قرآن کا جو عمومی مقصد ہے خدایت کا معاملہ اسی کو لے کر یعنی قرآن کی آیت خدایت کے پیغام کو لے کر قرآن کی آیات کو نازل کیا گیا غیر مرتبطن بسبب من الاسباب الخاص اور ان آیات کا کسی خاص سبب کے ساتھ کوئی تعلق کو ارتباط نہیں ہوتا انما ہوا لمحض خدایت الخلق اس کا بنیادی مقصد وہی ہے جو پورے قرآن کا عمومی مقصد ہے کہ انسانوں کی بندوں کی یعنی خدایت کا معاملہ وہو قصیر ظاہر لا يحتاج الی البحث ولا بیان فرماتے ہیں کہ قرآن کی اکثر آیات اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں یعنی قرآن کی اکثر آیات اسی قبیل سے تعلق رکھتی ہیں کہ اللہ نے ان کو بغیر کسی بنیادی وجہ یعنی بغیر کسی زمین پر کوئی واقع پیش آیا ہو اس کے بغیر ہی عام قرآن کا جو مقصد خدایت کا معاملہ اسی کے پیش نظر اللہ نے ان آیات کو نازل فرمایا تو یہ قرآن کا اکثر حصہ یہی معاملہ ہے اکثر آیات کا یہی معاملہ ہے لیکن اس کے علاوہ قرآن کی دوسری قسم کی آیات ہیں وَقِسْمُ نَزَلَ مُرْتَبِطًا بِسَبَبْ مِنَ الْأَسْبَابِ الْخَاسَةَ قرآن کی آیات نازل ہوئی اور ان کا ارتباط ان کا تعلق کسی خاص سبب کے ساتھ ہوتا ہے تو یہی ہمارے یہی آیات ہمارے اس درس کا اور اگلے درس کا انشاءاللہ موضوع بنیں گے کہ وہ آیات جن کے نازل ہونے کے پیچھے ایک پس منظر ہے جن کے نازل ہونے کی ایک خاص وجہ تھی ایک خاص سبب تھا جس کی وجہ سے وہ آیات نازل ہوئے تو اولاً آپ نے یہ بات سمجھی کہ سبب النزول کے اعتبار سے قرآن مقدس کی دو قسم کی آیات ہیں ایک وہ آیات جو عمومی طور پر انسانوں کی خدایت کے لئے نازل کی گئی جس کا تعلق کسی خاص سبب کے ساتھ نہیں ہے اور دوسری وہ آیات جو کسی خاص سبب کی وجہ سے نازل کی گئی تو اس کے بعد یہ جو اسباب النزول کا علم ہے اسباب النزول کا جو معاملہ ہے اس کی کیا حیثیت ہے علوم القرآن کے اندر یعنی علوم القرآن کے اندر جو مختلف ابواب ہیں یہ کتنا اہم ہے کیا اس کی کوئی اہمیت ہے کی نہیں اس کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ علماء چاہے سلف میں سے ہو یا خلف میں سے ہو علمائی کرام نے اس پر بہت زیادہ توجہ دی ہے اس اسباب النزول کے باب پر آپ دیکھیں گے کہ اسباب النزول کا معاملہ کی تین طریقے سے علماء نے اس پر کام کیا ہے آپ دیکھیں گے کہ کبھی علوم القرآن کے باب میں جو کتب لکھی گئی ہیں ذکرین کتابیں لکھی گئی ہیں ایک خاص باب اسی پر قائم کیا گیا جیسے آپ دیکھتے ہیں ہمارا جو متن ہے متن ہمارے پاس کون سائز ہوتا ہے یعنی مختصر ہوتا ہے اس میں تفصیل مراد نہیں ہوتی اس کے باوجود بھی یہاں پر معلف رحم اللہ نے اسباب النزول کے حوالے سے ایک الہدہ باب قائم کیا وہ اس بات پر خود ہی دلالت کرتا ہے کہ یہ موضوع ہمارے لئے ایک اہمیت کا حامل ہے تو اس حوالے سے علماء نے جو ذکرین کتابیں لکھی اس میں سے ایک خاص حصہ اسی بات کے لئے رکھا گیا کہ اسباب النزول کی بحث اس کو ڈسکس کیا جائے تو اس حوالے سے کہ کتابوں میں چاہے آپ البرحان کو اٹھائیں یعنی البرحان امام ذرکشی رحمہ البرحان فی علوم القرآن وہاں بھی آپ پائیں گے کہ ایک باپ الہدہ اسباب النزول کے حوالے سے بات آ رہی ہے آپ الادکان کو اٹھائیں وہاں پر بھی آپ دیکھیں گے کہ امام جلالدین سعیتی رحمہ اللہ نے ایک الہدہ باب اس حوالے سے قائم کیا گرس علوم القرآن کی جو بھی کتاب آپ اٹھائیں گے اس میں آپ ضرور پائیں گے کہ اسباب القرآن کا معاملہ اسباب النزول کا معاملہ ایک الہدہ باب کی طور سے ذکر کیا جائے گا جو خود اس کی اہمیت کا یعنی پتہ ہمیں چلتا ہے کہ کتنی اہمیت کا معاملہ ہے اسی طریقے سے اسباب النزول کے حوالے سے اس کی اہمیت کا دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جب آپ تفسیر کھولیں گے جب آپ مفسرین کا کام دیکھیں کہ قرآن کے حوالے سے جب وہ کسی آیت کی تفسیر بیان کریں گے تو اولاً ایک مفسر کا یعنی ان کی توجہ اس بات پر رہتی ہے کہ اگر اس آیت کی حوالے سے کوئی وجہ ہے سباب النزول پائے جاتا ہے کوئی اسباب نزول اگر ہم اس آیت کے معلوم ہے تو اولاً مفسرین کرام اس کو ذکر کریں گے آپ پائیں گے قرآن کے آیت کو آپ کھولیں تفسیر کو دیکھیں کہ یہ آیت اس کا پاس منظر یہ تھا اس کا شار نزول فلان فلان واقع تھا تو اس حوالے سے آپ دیکھیں کہ مفسرین کے یہاں بھی اسباب النزول کو ایک خاص اہمیت دی گئی ہے اور اس سے زیادہ اسباب النزول کی علماء کے نزدیک جو اہمیت کا معاملہ ہے وہ اس بات سے سمجھ آتی ہے اسباب النزول کے حوالے سے علماء نے مستقل تصنیفات لکھی ہیں یعنی ایک تو ہوا کہ علم القرآن کی پورے باب میں اس کی ایک اپنی معاین جگہ ہے دوسرا یہ ہے کہ علماء نے خاصتاً اسی موضوع کو ڈسکس کرنے کے رہے ہیں اسی موضوع کی بیان کے لئے الحیدہ تصنیفیں لکھی ہیں الحیدہ کتابیں لکھی ہیں اور یہ سلسلہ اسلاف سے چلا آ رہا ہے مثلاً وَأَوَّلُ مَنْ أَفْرَدَهُ بِالْتَعْلِیفِ سب سے پہلے جس نے اسباب النزول کے حوالے سے مستقل تصنیف لکھی ہمیں ذکر تو ملتا ہے صحابہ کی یہاں بھی صحابہ بھی ذکر کرتے ہیں قرآن کی آیت کی اسباب النزول کا لیکن تصنیف سب سے پہلے جس نے اسباب النزول کو بنیاد بنا کر ایک کتاب کو یعنی لکھا وہ کون ہے علی ابن المدینی رحم اللہ علی ابن المدینی رحم اللہ کا ذکر آپ نے حدیث کی درس میں بھی سنا ہوا کون تھے علی ابن المدینی رحم اللہ یہ سیدنا امام بخائر رحم اللہ کی استاد تھے تو اولاً جو کتاب انہوں نے تصنیف دی ان کا نام کیا تھا علی ابن المدینی رحم اللہ اسی طریقے سے امام عبد الرحمن ابن محمد جو معروف ہیں جانے اپنے نام سے زیادہ معروف کس چیز سے ہیں مترف الاندلسی رحم اللہ جن کی وفات کیا ہے چار سو دو ہجری چار سو دو ہجری انہوں نے بھی اسباب النزول کے حوالے سے جو تصنیف لکھی کہ وہ کتاب لکھی اس کا نام کیا رکھا القصص والاسباب وہ واقعات وہ اسباب جن کی وجہ سے قرآن مقدس نازل کیا گیا جن کی بنیاد پر قرآن مقدس کی آیات کو نازل کیا گیا اسی طریقے سے اسباب النزول کے موضوع میں سب سے زیادہ مشہور اور سب سے زیادہ اہم ترین کتاب امام عبد الحسن علی بن احمد الواہدی جن کو عمومی طور پر الواہدی کہہ کر پکارا جاتا ہے ان کی تصنیف اسباب النزول کے حوالے سے یعنی اسباب النزول میں امام واہدی کی کتاب یہ سب سے زیادہ معروف اور سب سے بنیادی کتاب اس موضوع پر ہے اسی طریقے سے امام ابن الجوزی رحمہ اللہ ان کی کتاب بھی اسباب النزول القرآن کے نام سے ہے امام جلالدین سیوتی رحمہ اللہ حالانکہ الاتقان الگ سے کتاب پائی جاتی ہے الاتقان میں اسباب النزول کو بھی ڈسکس کیا گیا ہے لیکن اس کے باوجود امام جلالدین سیوتی رحمہ اللہ کی بھی ایک مستقل تصنیف اسباب النزول کے حوالے سے جس کا نام کیا ہے لباب النکول فی اسباب النزول تو اس حوالے سے جلالدین سیوتی رحمہ اللہ کا یہ بھی کہنا ہے وہ فرماتے ہیں کہ میں آپ کو اس بات پر چیلنج کرتا ہوں کہ مجھ سے پہلے اس موضوع پر ایسی کتاب کسی نے نہیں لکھی تو اس حوالے سے دیکھیں کہ علماء کے ہاں یہ کتابیں ذکر کرنے کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ سمجھیں کہ اسباب النزول کا جو موضوع ہے یہ علماء کے یہاں ایک خاص اہمیت کا حامل ہے اس کا ایک خاص مقصد ہے اب ہمارے سامنے جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ سبب النزول کس کو کہا جائے گا ہم کس چیز کو سبب النزول کہیں گے سبب النزول کی تعریف کیا ہے تو علماء فرماتے ہیں خوا ما نزل قرآن بشانہی وقت وقوئی یعنی فرماتے ہیں کہ یہ سبب النزول کیا ہے ما نزل قرآن بشانہی جس کی وجہ سے قرآن مقدس نازل ہوا وقت وقوئی اس وجہ کے وقو پذیر ہونے کے وقت یعنی کوئی واقعہ کوئی حادثہ کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے اور اس وقت میں ہی اسی وقت تو وقت کی تعین کیا ہے اس کا انشاءاللہ ذکر آئے گا تو اسی وقت میں قرآن کی آیت نازل ہوئی یعنی ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کوئی خاص وجہ جو قرآن کے آیات کے نازل ہونے کی وجہ بنی تو اس کو ہم اسطلاح میں طلب النزول کہتے ہیں مثال فرماتے ہیں قَحَادِثَةٍ تَقَعَ حِرَنَوْزُولِ الْقُرْآنِ الْقَرِيمِ کہ مثلاً کوئی معاملہ پیش آیا جس کی مثالیں انشاءاللہ آگے آ رہے ہیں یا اَوْ آیاتِ مِنَ الْقُرْآنِ تُبَيِّنُ الْخُكْمَ فِيهَا اَوْ کَ سُوَالٍ يُوَجِّهُوا الْرَسُولِ صلی اللہ علیہ وسلم یا کوئی حادثہ کوئی معاملہ پیش آیا یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کیا گیا اس سوال کے جواب میں کوئی آیت نازل کی جا رہی ہے اب جب ہم کہہ رہے ہیں یعنی یہاں دیفنیشن میں جب ہم نے کہا وَقْتَ وُقُئِهِ یہاں پر سمجھیں کی عبارت میں یا دیفنیشن میں یہ معاملہ اہم ہے کہ مَا نَزَلَ قُرْآنُ بِشَانِهِ وَقْتَ وُقُئِهِ جب ہم وَقْتَ وُقُئِهِ کہہ رہے ہیں اس سے کیا مراد ہے اَنَّهُ لَابُدَّ اَن يَكُونَ نُزُولَ الْآیَاتِ وَقْتَ وُقُئِ الْحَادِثَةِ کہ یہاں پر یہ بات اہم ہے کہ قرآن کی آیات نازل خوی ہو جب وہ کوئی حادثہ جب وہ کوئی معاملہ پیش آیا ہو اسی وقت کے آس پاس اور فَإِنْ قَانَتِ الْحَادِثَةِ قَبْلَ نُزُولِ الْآیَاتِ بِزَمَنِنْ تَوِيلِ اب اگر کوئی حادثہ وہ زمانے پہلے پیش آیا ہے پھر قرآن کی آیات میں اس کی خبر دی جا رہی ہے تو اس کو ہم شان نزول نہیں کہہ سکتے مثلا ہم دیکھتے ہیں قرآن میں جو پچھلی امتیں ہیں پچھلی جو انبیاء آئے ان کا ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے قومی نوح علیہ السلام مثال کی طور پر نوح علیہ السلام کا واقعہ پیش آ رہا ہے کہ نوح علیہ السلام نے قوم سے ایسا کہا تو اس کے بعد انہوں نے ایسا کہا تو قرآن میں یہ واقعہ نقل کیا جا رہا ہے تو وہاں پہ دیکھیں کہ جب نوح علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا اس کی بھی پیچھے ایک خاص وجہ تھی تھی اب یہاں پر قرآن میں جب اس کا ذکر کیا جا رہا ہے یہاں پر ہم اس واقعہ کو شاہ نزول نہیں کہیں گے کیونکہ جو طویل زمانہ گزر چکا ہے اس کو ہم کہہ کہہ سکتے ہیں یہ قصہ ہے یا یہ قبر ہے یہ شاہ نزول نہیں ہے اس چیز کا جو واقعات قرآن میں ذکر ہوتے ہیں وہ اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں اس کا ذکر پہلے کر چکا ہوں کہ جن کا مقصد کیا ہوتا ہے جن کا مقصد ہوتا ہے انسانوں کی ہدایت تو یہاں پر یہی فرمایا جا رہا ہے فَإِنْ كَانَتِ الْحَادِثَةِ قَبْلَ نُزُولِ الْآیَاتِ بِزَمَنِ الْتَوِيلِ خَرَجَ ذَلِكَ أَنْحَازِ الْبَابِ وَصَارَ مِنْ بَابِ الْإِخْبَارِ عَنِ الْوَقِ وَقَائِ الْمَاضِيَةِ وَالْأُمَمِ السَّابِكَ قَالْ آیَاتِ الَّتِي تَتَحَدَّسُ عَنْ خَلْقِ آدَمِ عَلَيْسَسَلَامِ مثلا آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ قرآن میں بار بار ذکر کیا گیا ہے وَقِصَتُهُ مَا هُوْ اِبْلِيسَ اور ان کا واقعہ ان کا معاملہ ابلیس کے ساتھ وَقِصَتُهُ ابنِ آدم اور سیدنا آدم کے دو فرزدوں کا ذکر وَقِصَتُ الْأَنْبِيَاءِ السَّابِقِينَ قَنُوْ وَإِبْرَحِيمُ وَمُوسَى وَعِيسَى وَغَيْرُهُمْ عَلَيْهِمُ السَّلَامِ یا باقی انبیاء کے واقعات کا جو معاملہ ہے تو یہاں پر یہ بات سمجھ آئی کہ نزول القرآن یا سبب النزول کا تعلق کس چیز سے ہے کوئی حادثہ پیش آ رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں جب اللہ کے نفس سے موجود تھے کوئی معاملہ پیش آیا تو اس کا حل بیان کرنے کے لئے اللہ آیات کو نازل کر رہے ہیں کوئی سوال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے تو جو پچھلی بہت زمانے پہلے کوئی واقعہ پیش آیا ہے اس کو ہم سبب النزول میں شامل نہیں کرتے وَلَا يَلْزِمُ عَنْ يَكُونَ نزول الْآیَاتِ بَعْدِ الْحَادِثَتِ اب اس سوال مباشرہ اب یہ بھی کہیں کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی سوال پوچھا گیا تو فوری تو جواب دیا جائے ایسا معاملہ بھی نہیں ہے بَلْ يَسِحُ عَنْ يَتَأْخَرَ زَمَنًا يَسِيرًا بلکہ یہاں پر ہم اگر کوئی تھوڑا سا زمانہ بھی سوال اور جواب کے درمیان یا حادثے اور معاملے اس واقعے کے بیان کے درمیان تھوڑا زمانہ بھی ہو تو وہ سبب النزول میں شامل ہوتا ہے مثلا سورة القحف کی آیت وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْنِ إِنِّي فَعِلٌ ذَلِكَ غَدَا اے اللہ کے درمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا ہرگز نہ کہا کرے کہ میں یہ کام کل کروں گا اِلَّا يَشَعَ اللَّهِ سِوَائِ کہ اللہ کی مرضی ہو تو قرآن کے جو بھی طالب علم ہیں قرآن کے جو طلبہ ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے سوال کیا تھا یعنی ذلقرنین کے متعلق روح کے متعلق اور بھی خضر علیہ السلام کے متعلق جو مختلف سوالات انہوں نے کیے تھے تو اللہ کے درمی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا اور اس کے بعد تقریباً پندرہ دن کی مدد تک یا بعض روایات میں اس سے زیادہ بھی مدد بیان کی گئی ہے یعنی ایک مدد تک وحی کے نزول کا سلسلہ رک گیا اب دیکھتے ہیں اس کے بعد جب یہ وقت ختم ہوا اللہ نے جب چاہا تو ان سوالات کا جواب نازل کیا گیا اب سوال اور جواب کے درمیان ایک زمانہ گزر رہا ہے چاہے وہ اللہ پندرہ دن کا ہے پندرہ دن سے زیادہ کا ہے تو یہاں پر ہم اس کو کہیں گے زماناً یسیرا یعنی ایک قلیل مدد گزر رہی ہے جس کے بعد سوال کی وجہ سے جواب نازل کیا جا رہا ہے تو یہاں اس بات کو سمجھنا ہے قد نزل بعد خمس آشرہ لائلہ یہ پندرہ راتوں کے بعد نازل ہوا اتنے دیکھیں کہ اس کا معاملہ یعنی سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ پر جو یہودیوں نے تحمد یعنی جو منافقین نے تحمد لگائی تھی اس پر بھی جو سیدہ عائشہ کی برات نازل ہوئی اس میں بھی واقع وہاں پر ایک واقعہ تھا اس کے یعنی واقعہ کے حقیقت بیان کرنے اور واقعہ کے وقوع پذیر ہونے کے درمیان بھی ایک مدت ایک ٹائم گیپ تھی اب جب ہم یہاں کہتے ہیں کہ حادثہ یہاں بھی ہم نے کہا اب حادثہ سے کیا مراد ہے مثلا اللتی ینظر القرآن لعجلہ قد تکون من الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی معاملہ ایسا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے کوئی معاملہ پیش آیا مثلا ہم جانتے ہیں کہ صورت عبس صورت عبس کا جو معاملہ ہے اس کے شاہد نزول کا معاملہ معروف ہے کہ سیدنا عبداللہ ابن امی مکتوم رضی اللہ عنہ جو ایک نابی نہ صحابی تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے سرداروں کے ایک جماعت کے ساتھ بات کر رہے تھے تو یہ سیدھی سی بات تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کا کام بھی کر رہے تھے اور قریش کی جانب سے جو تشدد وہاں پر مسلمانوں پر کیا جا رہا تھا تو اس کا کوئی راستہ بھی تلاش کیا جا رہا تھا اب اسی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روحصہ قریش سے بات کر رہے ہیں تو سیدنا عبداللہ عمی مکتوم رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے ہیں اور وہ عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ علم نی ما علمک اللہ کہ مجھے وہ بات بتائیں مجھے وہ علم سکھائیں جو اللہ نے آپ کو سکھائیں یعنی وہ دین سکھنے کے لئے آ رہے ہیں وہ پوچھنے کے لئے آ رہے ہیں وَجَعَلَ يُنَادِيهِ وَيُكَرِّرُ النِّدَى وہ بار بار یہ بات دہر آ رہے تھے اللہ کے رسول اللہ بات کر رہے تھے لوگوں کے ساتھ اور عبداللہ عمی مکتوم رضی اللہ عنہ اس بات پر اسرار کر رہے ہیں کہ مجھے آپ بتائیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت یہ ناغوار گزرا تو یہ بشری آئتی بار سے واضح بات انسان سمجھ سکتا ہے لیکن اللہ کو یہ معاملہ پسند نہیں آیا اور اللہ نے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تنبیہ کے لئے اللہ کے رسول اللہ کو آگاہ کرنے کے لئے کہ آپ کو انسانوں پر کوئی داروں کا مقرر نہیں کیا گیا ہے آپ کا کام دعوت کو پہنچانا ہے پھر آپ سرد العبس کو پڑے تو وہاں انشاءاللہ آپ تفصیل سیز بات کو دیکھ سکتے ہیں گوہ ہے کہ یہاں پر حادث ہے جو آیات کے نزول کی وجہ بن رہی ہے وہ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ایک معاملہ ہے اس کے علاوہ بھی آگا دیکھیں مثال کے طور پر سرد تحریم میں آپ دیکھیں گے اے اللہ کے رسول اللہ علیہ وسلم آپ نے کیسے اس چیز کو آپ نے کیوں اس چیز کو حرام کیا آپ نے آپ پر جو اللہ نے حلال کی تھی وہاں پر وہ شہد کا معاملہ وہ بھی معروف ہے تو یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی جانب سے کوئی بات پیش آ رہی ہے وقت بکون الحادثہ من جماعت من الصحابہ اب کبھی ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ صحابہ کی جانب سے کوئی معاملہ پیش آ رہا ہے چاہے وہ کوئی واقعہ پیش آیا یا صحابہ کی جانب سے کوئی استفسار تو اس کا جواب نازل کیا گیا فرماتے مثلا کہ اولئیک الصحابہ الذین کانوا یصافون المنافقین ویواصلون رجال من اليہود لما کان بینہ من القرابت والصداقت والحلف والجوار والرظام فانزل اللہ تعالی مثلا صحابہ کی کچھ تعلقات یعنی دوری جہالیت میں تو سیدھی سی بات تھی مشرقین کے ساتھ بھی تھے یہود کے ساتھ بھی تھے اب وہ اسلام لانے کے بعد بھی کبھی ان کے ساتھ یعنی مواصلات قائم رکھتے تھے کبھی ان کے ساتھ باتیں شیئر کرتے تھے جو کہ اللہ کے دشمنوں کو بتانے کی باتیں نہیں تھی تو اللہ نے اس وجہ سے آیت یہ تنبی نازل فرمائی یا ایوہ اللذین آمنو اے ایمان والو لا تتخذوا بطانت من دونکم لا یعلونکم خبالا تم اپنے سوا اوروں کو اپنا جیری دوست نہ بناو وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں کریں گے تو یہ الولا والبرا کا معاملہ آپ اکیزے کی کلاس میں تفصیل سے پڑ چکے ہیں تو گویا ہے کہ یہاں پر صحابہ کو تمبی کی جا رہی ہے کہ آپ کا جو یہ معاملہ ہے اللہ کی نظر میں صحیح معاملہ نہیں ہے ایسے دیکھ سے وقت تکون الحادثہ من المشرقین او من اليہود او من المنافقین یا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی معاملہ پیش آرہا ہے کس کی مشرقین کی جانب سے یہود کی جانب سے منافقین کی جانب سے کوئی بات کوئی واقعہ پیش آرہا ہے تو اللہ اس کی حوایث آیت نازل کرنے ہیں مثلا کما ان سوال قد یکون ان مازن کا قول ہی تعالی کبھی سوال کیا گیا ہے کسی مازی کے معاملے کے متعلق مثلا وَيَسْأَلُونَكَ انزل کرنائن یہ آپ سے ذل کرنائن یہ متعلق سوال کرنائن تو یہ تو ایک یعنی وجہ کیا بنی سوال وجہ بنی اور سوال کا تعلق مازی کے زمانے کے ساتھ تھا یا کبھی او ان حاضر کبھی حاضر کے ساتھ یعنی موجودہ زمانے کے ساتھ مثلا سورة بکرہ کی آیت يَسْأَلُونَكَ اَنِلْ اَحِلَّ یہ آپ سے چاند کے متعلق دریافت کرتے ہیں تو اللہ نے قُلْ هِيَ مَوَاقِّتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجْ وَلَيْسَلْ بِرُّ بِأَنْتَاتُ الْوَيُوتَ مِنْ ذُهُورِهَا الْآخرِ 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 آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کس میں سورة بکرہ میں ان آیت کو آپ دیکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے وَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ وَيَسْأَلُونَكَ اَنِلْ رُوح اَوْاً مُسْتَقْبَل یا مُسْتَقْبَل کے حوالے سے کوئی سوال ہوا ہو وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس چیز کو خرج کریں اس کا جواب دیا گیا تو گویا کہ یہاں پر ہمیں یہ سمجھ آیا کہ آیت کے نازل ہونے کی وجہ کبھی خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی معاملہ ہے کبھی صحابہ کی جانب سے کوئی معاملہ ہے کبھی جو کفار تھے چاہے پھر وہ مشرقین تھے یہود تھے یا منافقین تھے کسی کی جانب سے کوئی واقع پیش آ رہا ہے تو اللہ کی جانب سے اس کی وضاحت ہو رہی ہے اب یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اسباب النزول یہ تو ہوا یہ اسباب النزول ہے کیا ہے معاملہ اب ہمارے لئے اس کی کیا اہمیت ہے قرآن کی تفسیر کے معاملے میں اسباب النزول کا کیا فائدہ ہے یہاں پر بعض لوگ یعنی ان لوگ کا یہ کہنا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ اسباب النزول محض ایک تاریخی معاملہ ہے یعنی تاریخ میں کوئی حادثہ پیش آیا تو یہ وجہ پھر آیت ناظر ہوئی اس کے علاوہ وہ سباب النزول کو کوئی حیثت دینے کیلئے تیار نہیں ہے لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے اسباب النزول ہمارے لئے اتنا اہم ہے کہ اس کے پتا ہونے کے بغیر قرآن کی بہت ساری آیات کا سمجھنا ممکن نہیں ہے اور اسی لئے میں پہلے آرز کر چکا ہوں کہ علماء نے اس پر اتنی زیادہ محنت کیا کہ مستقل تصنیفیں اسباب النزول کے موضوع کے تحت علماء نے یعنی تیار کی ہیں اور اب یہاں دیکھیں کہ حکمتیں کیا ہیں اسباب النزول کے جاننے کیوں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہمیں پتا چلے کہ اس آیت کے نزول کی وجہ کیا ہے پہلی کیا حکمت ہے معرفت و حکمت تشریح کہ جو کوئی شرعی حکم دیا جا رہا ہے اس کی کیا حکمت تھی اس کی کیا وجہ ہے اب انشاءاللہ آپ آگے جو آیات آ رہی ہیں جو مثالیں آ رہی ہیں اس میں آپ خود اس بات کو دیکھنے کی کوشش کریں کہ اگر ان آیات میں ہمیں سبب النزول پتا نہ ہو ان آیات کو اصل موضوع کے مطابق اصل مقصد کے مطابق نہیں سمجھا جا سکتا پہلی مثال کہ یہاں پر وَأَنَّهُ قَامَ عَلَى رِعَایَتِ مَسْلِحَةِ الْأُمَّةِ وَدَفْءِ الظَّرَرِ عَنْحَا وَجَلْبِ الْخَيْرِ لَهَا وَالرَّحْمَةِ بِهَا وَذَلِكَ قَحَادِثَتِ خَوْلَ بِنتِ سَعَلَبَةِ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول کو جاننے کی جو ایک حکمت ہے ایک وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی شرعی حکم کی حکمت پتا چل جائے اور مثلا خَوْلَ بِنتِ سَعَلَبَةِ رضی اللہ عنہ تو جب وہ بڑاپے کی عمر کو پہنچ چکی تو ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا کہ عاؤس بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے ساتھ ظہار کا معاملہ کیا جس کا صورت المجادلہ میں تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے کہ خَوْلَ بِنتِ سَعَلَبَةِ رضی اللہ عنہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ کے پاس اپنی شکایت لے کر آئی اور کیا عرض کیا یا رسول اللہ اب لا شبابی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب میری جوانی ختم ہو گئی میں بڑاپے کی عمر میں ہوں اسی طریقے سے میری اولاد پیدا ہونے کی بھی اب کوئی امید نہیں ہے کیونکہ عمر کا معاملہ ہے اب ایسی معاملے میں کیا ہے ظاہرہ منی عاؤس بن سامد رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ظہار کا معاملہ یعنی مجھ سے ایک اعتبار کے اب الہیدگی کا معاملہ اختیار کیا ظہار کس کو کہا جاتا ہے کوئی انسان اپنی بیوی سے یہ کہے کہ آج سے تم میرے لئے میری ماں کی طرح ہو گویا کی مطلب یہ ایک قسم کی طلاق کا معاملہ ہے حالانکہ اس ظہار کے حوالے سے اللہ کا حکم نازل ہوا تو فرمایا کہ یہ آئی اللہ کے ربسوں کے پاس اور اپنی شکایتیں کہہ رہی تھی اللہم اینی عشقو علیک اور آخر میں کیا کہہ رہی تھی اے اللہ میں آپ سے اپنا شکوہ کرتی ہوں فَنَزَلَ قَوْلُهُ تَعَالَى تو اس وجہ سے اللہ کا حکم نازل ہوا کیا قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَلَّتِ تُجَادِرُكَ فِي زَوْجِهَا وَتَشْتَقِئِ لَاللَّهُ اے اللہ کے نمی اس میں بتحقیق اللہ نے اس عورت کی بات کو سن لیا جو آپ سے اپنے شوہر کے معاملے میں جگڑ رہی تھی اور اللہ سے اپنا شکوہ بیان کر رہی تھی تو یہاں پر دیکھیں کہ ایک معاملہ پیش آ رہا ہے یہ سیدہ خولہ بنت سالبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ معاملہ ایک پیش آ رہا ہے اب آپ دیکھیں اگر آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ معاملہ کس وجہ سے پیش آیا ہے اب قرآن کی ان آیت کو زہار کے معاملے کو پڑھیں تو آپ ان کو اچھے سے نہیں سمجھ پائیں گے تو اسی لئے یہاں پر کہ اس حکم کی نازل کرنے کی حکمت کیا تھی کس بنیاد پر اس حکم کا امت میں جاری کیا گیا وہ ہمیں تر ہی معلوم ہو سکتا ہے جب اس آیت کا نازل ہونے کی وجہ ہمیں معلوم ہو فَشَرَ اللَّهُ تَعَالَى الْكَفَّارَ رَحْمَةً بِهَا وَبِعَمْثَالِهَا بس جو یہ زہار کا معاملہ ہے اس نے پھر اللہ نے کفارہ نازل فرمایا یعنی تاکہ امت کی جو باقی خواتیر ہیں ان کے ساتھ آسانی کا معاملہ رہے اس میں کفارہ کی ایک صورت یہ بھی ہے فَسِيَا مُشْحَرَيْنِ مُتَطَابِعَائِن دو مہینے کے مسلسل روزے اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں اگر اس میں بیچ میں کسی جگہ پر انکتا ہوا تو نئے سرے سے دو مہینے کا روزہ شروع کرنا پڑے گا یہاں پر دیکھیں کہ اس کے ذریعے سے اسلام کے اندر نکاح کے اس تعلق کو کھیل تماشا بنانے سے بچا لیا گیا یہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ ایک خاتون کے ساتھ ایسا معاملہ پیش آ رہا ہے تو نکاح کا ادارہ نکاح کا جو یہ معاملہ ہے یہ ایک خیل تماشا بن جائے گا اب اللہ نے اس نکاح کی سنجیدگی کو امت میں جاری کرنے کے لیے یہ زہار پر کفارے کا حکم جاری فرمائے اسی طریقے سے اس کی کیا اہم حکمت ہے مثلا امام واحدی جن کا ذکر اس سے پہلے آیا واحدی ان کی کونسی کتاب ہے اسباب النزول امام واحدی کی کتاب کا نام ہی ہے اسباب النزول اس موضوع پر سب سے اہم ترین کتاب فرماتے ہیں لا يمکن تفسیر الآیف دور الوقوف على قصتها و بیان نزولیها امام واحدی فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت کی تفسیر ممکن نہیں ہے جب تک کہ ہمیں معلوم نہ ہو اس کا قصہ اور اس کے وقو پذیر ہونے کی وجہ معلوم نہ ہو تب تک ہم تفسیر کو بیان اسی طرح سے امام ابن الدکیق العید رحم اللہ فرماتے ہیں بیان سبب النزول تریکن قوی فی فحم معانی القرآن کہ سبب النزول کا بیان کرنا قرآن کی آیات کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی قوی سہارہ ہے ہمارے پاس ایک بہت مضبوط سہارہ اور بنیاد ہے اسی طرح سے شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ معرفت سبب النزول یعینو على فحم الآیہ فإن العلم بالسبب یعرس العلم بالمسبب فرماتے ہیں کہ معرفت سبب النزول کہ سبب النزول کی معرفت ہونا اس کی پہچان ہونا یہ مدد کرتا ہے یہ کون فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم اللہ فرماتے ہیں کہ سبب النزول کا علم ہونا قرآن کی آیات کو سمجھنے میں ہمیں مدد دیتا ہے اور جب ہمیں سبب کا معلوم ہو یعنی جب ہمیں سبب پتا چل جائے تب ہمیں مسبب یعنی جو آیت ناظر ہوئی ہے اس کو کیا کہا جائے گا مسبب اس کا ایک خاص وجہ تھا تو اس مسبب اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سبب کا پتا ہونا لازمان ضروری ہے اب مثلا کچھ مثالیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اگر ہمیں ان آیت کا یعنی سبب النزول معلوم نہ ہو تو اس کی کوئی بھی تشریح کی جا سکتی ہے اور انسان گمراہ ہو سکتا ہے قرآن کی آیت سامنے ہے اگر اس کو یہ بات پتا نہیں ہے کہ یہ کیا حکم نازل کیا جا رہا ہے کس وجہ سے حکم نازل کیا گیا ہے تو اس آیت کو سمجھا نہیں جا سکتا مثلا اللہ فرماتے سورت البقرہ کی آیت نمبر 115 وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ جو معلف رحم اللہ نے بھی ازباب النزول کے بعد میں مثال بیان کیے وہ یہی آیت ہے سورت البقرہ آیت نمبر 115 فرماتے ہیں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبِ اور اللہ کی ہی ملکیت ہے مشرق بھی اور مغرب بھی فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا بس اب تم جہاں کی جانب روح کرو گے فَسَمَّ وَجْهُ اللَّهِ بس وہاں اللہ کا چہرہ پاؤ گے تو اب اگر انسان یہاں دیکھے اگر اللہ کا چہرہ ہر جانب ہے تو انسان کہیں بھی طرف روح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے ہے کی نہیں انسان اللہ مشرق میں بھی اللہ کا چہرہ ہے مغرب میں بھی اللہ کو انسان پائے گا تو انسان کا کیا معاملہ ہے جہاں کی طرف مرضی ہو وہاں کی طرف روح کر کے نماز پڑھ سکتا ہے لیکن جب ہم اس آیت کے یعنی شاہد نزول کو دیکھتے ہیں ہمیں کیا پتا چلتا ہے فرمادے فظاہر حاضر آیا یدلو علا اننا للانسان اَن يُصَلِّ الٰى اَيَّتِ جِحَتٍ شَعَعَ وَلَا يَجِبُ عَلَيْهِ استِقْبَالُ الْقِبْلَةِ اس آیت کا ظاہری مفہوم منطوق جو اس کا ہے اس نے پتا کیا چلتا ہے کہ انسان جہاں کی بھی جانب چہرہ کرے نماز پڑھ سکتا ہے قبلے کی طرف قبلے کی پابندی ضروری نہیں ہے لَا فِي سَفَرٍ وَلَا فِي حَضَرٍ نَا سَفَرْ مَنَا حَضَرْ مَنَ وَلَا فِي فَرْضٍ وَلَا فِي نَافِلَ نَا فَرْض مَنَا نَفْل مَنَا کیونکہ یہاں کوئی فرق سمجھ نہیں آئے گی ایسے وَمُخَالِفُ لِمَا لیکن یہ بات مخالف ہے اجماع امت کے حوالے سے بھی مخالف ہے کیونکہ امت کا اجماع اس بات پر ہے کہ قبلے کی جانب رکھیے بغیر نماز درست نہیں ہے نصوص بھی اس بات پر بے شمار ہے کہ قبلے کا استقبال القبلہ نماز کی شرط میں سے ہے تو یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں کب اس اشکال کو دور کیسے کیا جائے وَيَذُغْلُ الْإِشْكَالِ اِذَا عُرِفَ سَبَبُ النُّزُولِ تو یہ اشکال تب دور ہوتا ہے جب سبب النزول کا پتہ ہمیں چل جائے کمع رواہ جابر ابن عبداللہ جیسے سیدنا جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ بَاسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَةً كُنْتُ فِيهِ فرمایتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر ایک سریا کے لیے لشکر ایک بیجا اور میں بھی اس میں تھا اب ہمارے ساتھ یہ معاملہ پیش آئے کہ اندھیرہ چھا گیا اور اتنا اندھیرہ چھا گیا کہ ہمیں آپ پتہ نہیں کر سکے کہ مطلب کس جانب ہم اپنا قبلہ کرے تو فرماتے ہیں فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةُ فَقَالَتْ تَعِفَةٌ مِنَّا قَدْ عَرَفْنَا پس ہم میں سے لوگوں کی ایک جماعت نے کہا کہ ہم نے قبلے کو پہچان لیا الْقِبْلَةُ هِيَ هَا هُنَا قِبْلَ الشِّمَال تو لوگوں نے کہا کہ یہاں پر قبلہ شمال کی جانب ہے اور فرماتے ہیں فَسَلُّ وَخَطُّ خُطْوَةً تو پھر لوگوں نے نماز پڑھی اور وہاں پر ایک نشان رکھ دیا جہاں کی جانب نماز پڑھی تھی اور فرماتے ہیں وَقَالَ بَعْضُنَا اور بعض لوگوں نے یہ کہا الْقِبْلَةُ حَاغُنَا قِبْلَ الجُنُوب کہ جنوب کی جانب قبلہ ہے فَسَلُّ وَخَطُّ خُطْوَةً انہوں نے نماز پڑھی اور اس جانب میں یعنی ایک خط کھینچ لی فَلَمَّا أَصْبَحُ پس جب صبح ہوئی وَطَلَعَتِ الشَّمْسَ اور سُرَج یعنی طلوع ہوا اَصْبَحَتْ تِلْكَ الْخُطُوطُ لِغَيْرِ الْقِبْلَةِ یہ خطوط جو انہیں صحابہ نے دی تھی یہ دونوں میں سے کوئی بھی قبلے کی جانب نہیں تھی فَلَمَّا قَفَلْنَا مِن سَفَرِنَا سَعَلْنَا النَّبِيَّ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ ذَلِكَ جب ہم اپنے سفر سے واپس آئے تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ ہم نے تو قبلہ معلوم کرنے کی پوری کوشش کی لے گئے ہمیں پتہ نہیں چل سکا فَسَكَتَ بس اللہ کے لئے بس ہم خاموش رہے فَانْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى اللہ نے اس آیت کو نازل فرمائے بَلِلَّهِ الْمَشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ اللہ کے لئے ہی مشْرِكُ وَالْمَغْرِبِ ہے اب تم جز بھی جانب روح کرو تو اللہ کو پاؤ گے تو یہاں پر امام مسلم رحم اللہ اپنی صحیح میں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اسے روایت کرتے ہیں فرماتے فرماتے ہیں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کا سفر کرتے تھے تو اپنی اوڈنی پر جب وہ سوار ہوتے تھے تو اپنی اوڈنی پر اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ لیا کرتے تھے یعنی جو نوافل تھی پڑھ لیا کرتے تھے اب اوڈنی کا روح جس بھی جانب تھا وہ نماز پڑھ لیتے تھے تو یہاں پر کیا سمجھ آیا وَبِحَازَ تُدْرَقُ عَنَّ حَذِهِ الْآَيَ خَاسَّةٌ بِمَنْ صَلَّ وہوَ لَا يَعْرِفُ الْقِبْلَ یہاں سمجھ آیا یعنی شاہن نزول کے حوالے سے سمجھ آیا یہ حکم خاص ان لوگوں کے لئے ہے جس نے نماز اس حال میں پڑھی کہ اسے قبلے کا معلوم نہیں تھا اس نے پورے اجتحاد کے بعد کوشش کی کہ قبلہ پتا چل جائے اب اگر اس کے بعد بھی قبلہ غلط ثابت ہوا تو اس کو نماز دہرانی نہیں ہے اگر انسان سواری پر ہو اس میں نوافل پڑھ سکتا ہے ایک بار اس نے اپنی جانب سے قبلے کا تعجن کیا اس کے بعد وہ سواری کسی بھی جانب اپنا رکھ کرے تو اس کی نماز میں اس سے کوئی خلل واقع نہیں ہوگا اب یہ اشکال کیسے دور ہوا جب سبب النزول ہمیں معلوم پتا چلا اب اگر سبب النزول یہاں معلوم نہیں ہوتا تو انسان یہ کہتا کہ میں کسی بھی جانب رکھ کر کے نماز پڑھوں میرے نماز درست سے اس میں کوئی حرج نہیں ہے اسی طریقے سے ایک اور مثال آپ دیکھیں صورت البقرہ کی آیت 158 تو اللہ فرماتے ہیں بے شک صفا اور مروہ یہ اللہ کے شاعر میں سے ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِيَ تَمَرًا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَفَّ بِهِمَا بس جو انسان حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ اس کا ان پر سائی کرے تو اس حوالے سے دیکھیں یہاں پر جو کہا جا رہا ہے فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَنْ يَتَّوَفَّ اس پر کوئی گناہ نہیں ہے اب آپ الحمدللہ اصول الفقہ بھی جانتے ہیں اصول الفقہ میں جب ہم پڑھتے ہیں مَا يُصَابُ عَلَى فَعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْقِهِ تو یہ کون سا شاری حکم ہے یہ کون سا شاری حکم ہے جسے کہ حوال سے ہم کہتے ہیں مَا يُصَابُ عَلَى فَعْلِهِ وَلَا يُعَاقَبُ عَلَى تَرْقِهِ مندوب تو یہاں اگر آپ دیکھیں گے تو ظاہر یہ اعتبار سمجھ آ رہا ہے کہ صفحہ اور مروح کی صحیح مندوب ہے کیونکہ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے فَلَا جُنَاهَ عَلَى اس پر کوئی گناہ نہیں ہے تو یہاں پر سمجھ آ رہا ہے کہ صحیح صفحہ مروح کی مندوب ہے لیکن ہم یہ بات جانتے ہیں نصوص سے یہ بات وارد چودا ہے کہ صفحہ مروح کی صحیح حج میں یعنی فرض کا معامل ہے اس کے بغیر آپ کا حج مکمل نہیں ہے فَزَاهِرُ حَذِرْ آَيَا نَفِيُّ الْجُنَاهِ أَمَّنْ تَعْفَ بِالصَّفَ وَالْمَروح ظاہری اعتبار سے یہاں پر سمجھ کے آ رہا ہے کہ جس نے صفحہ مروح کی صحیح کی اس پر کوئی نہیں کی اس پر کوئی گناہ نہیں ہے جس نے صفحہ مروح کی صحیح کی اس پر گناہ نہیں ہے مَا أَنَّ تَوَافَ بِهِمَا فَرْض حالانکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ صفحہ مروح کا توافہ ہم پر صحیح فرض ہے وَالتَّعْبِيرُ بِنَفْي الْإِسْمِ لَا يَدُلُّ عَلَى الْفَرْضِيَّةِ اور جب ہم کہتے ہیں کہ اس میں گناہ نہیں ہے تو اصول فقہ کے معین قواعد کے مطابق یہ مندوب کا درجہ رکھتی ہے جب گناہ یہ کہا جائے کہ اس میں گناہ نہیں ہے تو مندوب کا درجہ رکھتی ہے وَإِذَا عُرِفَ سَبَبُ النُّزُول ذَالَ الْإِشْقَال اب یہاں پر اشکال پیدا ہوا کیا صحیح صفحہ مروح کی فرض ہے یا مندوب ہے قرآن کی ظاہر آیت بتا رہے کہ یہ مندوب ہے لیکن اب یہ اشکال کیسے رفع ہوگا اس کا ہمیں یہ معاملہ سمجھاتا ہے فَقَدْ قَانَ لِلْمُشْرِقِينَ جاہلیت کے عیام میں صفحہ اور مروح کی پہاڑیوں پر مشرقین کے دو بت نصب ہوتے وہاں ہوتے تھے یعنی نائلہ اور اساف اساف اور نائلہ کے نام کے جو دو بت تھے وہ صفحہ مروح پر نصب کی ہوئے تھے تو اب جب صحابہ نے اسلام قبول کیا تو وہ یہ بات جان دیتے کہ جہالت کے زمانوں میں تو ان بتوں کے لیے یہ تواف کیا جاتا تھا اب جب وہ صحابہ کوئی اشکال پیش ہوا کہ اگر ہم اب بھی سائی کریں گے تو شاید یہ گناہ ہو جائے ہمارے لئے کیونکہ وہاں پر یہ بتوں کا معاملہ یہ تو جاہلیت کی ایک رسم تھی تو یہاں پر اللہ نے اس حوال سے یہ جو کہا جا رہا ہے فَلَا جُنَحَ عَلَيْهِ یہاں پر یعنی جو تمہیں سائی کا حکم دیا جا رہا ہے اس پر گوئی گناہ نہیں ہے وَقَدْ رَوَ الْبُخَارِ امام بخاری رحم اللہ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہو سوئلہ ان سے یہ پوچھا گیا اَقُنْتُمْ تَقْرَحُونَ السَّائِعَ بَيْنَ السَّفَّةَ وَالْمَرْوَا کیا تم نا پسند کرتے تھے سفا و مروع کے درمیان سائی کو قَالَ نَعَمْ ان نے فرمایا ہاں لِأَنَّهَ كَانَتْ مِن شِعَارِ شِعَارِ الجَاحِلِيَّةِ کیونکہ صفا مروع کی سائی تو جاہریت کی رسمت میں سے تھی حتی انزل اللہ یہاں تک اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا اِنَّ السَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَارِ اللَّهِ بے شک صفا اور مروع اللہ کے شعائر میں سے ہے فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ عَوِيْتَ مَرَا پس جس انسان نے حج کیا یا عمرہ کیا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِ اَن يَتَّوَفَ اس پر اس بات کا گناہ نہیں ہے کہ وہ اس پر صحیح کر رہا ہے کیونکہ اب یہ جاہریت کی رسم نہیں اللہ کے شعائر میں سے معاملہ ہے اسی طریقے سے اور ایک روایت میں سیدنا عروع ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہے کہ انہیں بھی یہ اشکال پیش آیا ہے کہ وہ بھی اس بات کو محمول کر رہے تھے مندوب پر اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ آپ میں سے کون بدا سکتا ہے کہ سیدہ عائشہ اور عروع ابن زبیر رضی اللہ عنہ کا کیا تعلق تھا یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اپنی تاریخ صحابہ کی پہچان جب تک انسان کو نہیں ہوگی تو وہ کیسے اپنے دین کو جان پائے گا سیدہ عائشہ اور عروع ابن زبیر رضی اللہ عنہ کے درمیان کیا رشتہ تھا سیدہ عائشہ ان کی معاشی تھی حضرت عروع کس کے فرزن تھے حضرت اسما کے فرزن تھے بہرحال حضرت عروع کو بھی اشکال پیش آیا تھا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان پر ان کی اس فہم کی خطہ کو بیان کیا یہ مندوب کا معاملہ نہیں ہے بلکہ وہاں پر یہ اسواف اور نائلہ کے متنسب تھے اسی لئے صحابہ کو اشکال ہو رہا تھا اسی طریقے سے سلط المعائدہ کی ایک آیت ہے اللہ فرماتے ہیں لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ عَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِفْ جُنَاهٌ فِي مَا طَعِمُوا بس جن لوگوں نے ایمان لایا اور نیک آمال کیے ان پر کوئی گناہ نہیں ہے اس چیزے جو انہوں نے کھایا پیا اب اگر آپ دیکھیں گے اس آیت کو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ جس انسان نے ایمان لایا اور آمال صالح کیے اس پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ جو کچھ اس نے کھایا پیا اب یہاں وہ بظاہر دیکھے حلال و حرام کی قید باقی نہیں رہتی یہاں پر تو جس بھی چیز کی مرضی ہو وہ کھایا جا سکتا ہے لیکن یہ اس کال بھی کیسے رفع ہوگا کہ ہم یہ جانتے ہیں کہ شراب جب حرام ہوئی تو شراب مدینہ تویبہ میں حرام ہوئی تھی تو ہم جانتے ہیں کہ اس سے پہلے جو صحابہ تھے ان کے زمانے میں شراب حرام نہیں تھی تو لوگ شراب کا استعمال کیا کر دے تھے اب کچھ صحابہ ایسے بھی تھے جنہیں اس حکم کے نازل خونے سے پہلے جو شہید ہوئے یا گزر گئے ان کی وفات ہو گئی اور انہوں نے اس حکم پر عمل نہیں کیا تھا اب صحابہ کو یہ اشکال پیش آیا کہ ہمارے جو بائی ہم سے پہلے وفات جن کی ہوگئے جو شہید ہوگئے وہ تو نہیں جانتے تھے کہ یہ شراب حرام ہے تو استعمال ہوتا تھا اس چیز کا اللہ نے اب اس کے لئے وضاحت کے لئے نازل فرمائی کہ جن لوگوں نے ایمان لائے تھا عمال سالح کیے ان پر اس بات کا کوئی گناہ نہیں ہے جو انہوں نے اس سے پہلے معاملہ کیا تھا تو اس حوالے سے یہاں پر ہمیں اس بات کو بھی اچھے سے سمجھنا ہے کہ یہاں بھی اگر سبب النزول معلوم نہ ہو تو حالات و حرام کی قید ختم ہو جائے گی تو یہ آج کے درس میں جو ہمارا بنیادی باتیں جو ہمارے سامنے آئیں تو وہ یہ تھی کہ سبب النزول کی اہمیت سبب النزول کی حکمتیں اور قرآن کی تفسیر میں سبب النزول کا کتنا کتنی اہمیت ہے اگر سبب النزول معلوم نہ ہو تو قرآن کی آیت کا صحیح فہم حاصل کرنا ممکن نہیں ہے اب اگلے درس میں انشاءاللہ ایک خاص جو اصلی اہم بحث اس بات کی ہے تو اس کا مقدمہ تھا اس بات یعنی کچھ تمہیدی بات تھی سبب النزول کے حوالے سے اس کے عوض جو ایک اہم بحث ہے وہ یہ کہ جو قرآن کی آیت کسی خاص وجہ سے نازل ہوئی کیا وہ خاص انہی لوگوں کے ساتھ ان کا تعلق تھا یا ان کا حکم عام ہوتا ہے آپ نے غالباً اصول فقہ میں پڑھا ہوگا تو انشاءاللہ اس کی مزید تفسیر کے لئے ہم انشاءاللہ اگلے درس میں بات کریں گے حَذَا مَعْئِنِّ وَاللَّهُ تَعَالَى عَالَمْ وَصَلَّ اللَّهُ لَا نَبِيهِ لَا مُحَمَّدْ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمْ مَا اَسْلُونُ بِالرَّغْمِ مِمَّا يَجْحَدُ وَشَهَدَتِ اَعْلَا اِنَّاسِ وَاللَّهِ الْعَالَمِينَ مَا اَسْلُونَ